موسیقی انمان ہے کہ اس استماع کے دوران خریب تیس سے پینتیس لاکھ لوگ آئے ہوگے ہمارا یہ انمان ہے کہ کم سے کم پچاس سے پچپن لاکھ لوگ وہاں پر آئے تھے اتنا بڑا ایک استماع وہاں پر ہوتا ہے اور ہم سرکار سے ایک روپیہ بھی نہیں لیتے ہیں ہم خود سے کرتے ہیں پورا کھانے پینے کا انتظام بیس لاکھ لوگ لگاتا راٹ دن اور انگاباد میں رہتے ہیں ہمیں ایک روپیہ سرکار سے نہیں لیتے ہیں ہم سرکار سے یہ نہیں کہتے ہیں کہ اس استماع ہونے جا رہا ہے تو پانی کا انتظام آپ کر دو کھانے کا کر دو روڈ کر دو سب والنٹیس کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ میرے مذہب سے تعلق رکھتا ہے یہ میرے دھرم کا کام ہے میں خود کروں گا میں خود اپنی حیثیت کے حساب سے میرا جتنا پیسہ ہے میں کانٹریبیوٹ کروں گا یہ کروں گا لیکن ادھیکش مہدہ اس راجی کے اندر ایسا ہوتا ہے کوئی مہان شخص مر جاتا ہے تو اس کے نام پر سمارک بنا دالو اس کے نام کے اوپر پتلے بنا دالو یہ سب نہیں ہونا چاہیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے نام کے اوپر جیسا جتن در آوہار صاحب نے ایک نام بتایا ہے کہ ان کے نام کا سمارک ہونا چھترپتی شیواجی مہاراج کے فوج کے اندر تھے نہیں ہونا چاہیے سمارک کسی کا بھی سرکار کے پیسوں سے نہیں ہونا چاہیے اگر میں مانتا ہوں اس شخص کو تو میں اپنے جیب سے پیسہ دالوں گا اور ان کا سمارک بھگ بھی اسمارک بناوں گا اگر بنانا ہے صحیح معنوں میں شردہ انجلی دینا ہے تو ان کے نام کے اوپر سکولز بنائیے کالیجز بنائیے ہوسٹلز بنائیے وہ صحیح معنوں میں ایک انصاف ہوگا آپ نے جب حج کی سبسیڈی کینسل کیے تو ہم نے اس کا سواگت کیے بلکہ ہماری وجہ سے ہی حج کی سبسیڈی کینسل ہوئی ہے ہم یہ مان کر چلتے ہیں کیونکہ ہم نے یہ کہا کہ اگر کسی کو حج کو جانا ہے تو مسلمان کے پاس اگر پیسہ ہوگا تو وہ جائے گا اور جس کے پاس نہیں ہوگا تو وہ اس کو دوسرا بھائی اس کی مدد کرے گا اور وہ حج کے اوپر جائے گا لیکن آپ نے وعدہ کیے ہے کہ حج کی سبسیڈی کے پیسوں سے آپ مسلمانوں کی بچیوں کے لیے سکولز کھولیں گے بجھٹ چلے گیا سنٹرل گورنمنٹ کا بھی ہم انتظار کرتے رہ گئے منگنٹیوار صاحب کہیں گے کہ دیکھو حج کی سبسیڈی ہم نے کینسل کی ہے اب ہم مہاراشرہ کے اندر سو دو سو پانچ سو ہم سکولز بنانے والے ہیں ہماری مانگ جو ہے وہ جائز ہے دوسری بات عدیش مہدے میں یہاں پر ہمارے مائنورٹی ڈپارٹمنٹ کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا وینو تاورے صاحب مجھے بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ جاؤ نماز کا ٹائم ہو رہا تو میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں بھی نماز پڑھ کر یہی دعا مانگنے والا تھا کہ ہو سکتا ہے میری باتیں آپ تک کان تک پہنچ جائے کر کے لیکن وہ بھی چلے گئے ہیں لیکن ضرورت ہے کامڑے صاحب کی آپ ان کے پاس تک میں کامڑے صاحب آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں منتری جی کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کے تحت پانچ الگ الگ ڈپارٹمنٹ چلائے جاتے ہیں پانچ الگ الگ کورپریشن چلائے جاتے ہیں کیا آپ کو اس مہاراشترہ کے راجعے کے اندر پانچ ادھیکاری ایسے نہیں مل رہے ہیں جو فل ٹائم سی ایوز یا ایم ڈی بن سکے پانچ ادھیکاری پانچ ڈپارٹمنٹ آپ کے بائنورٹی ڈپارٹمنٹ کے تحت چلائے جاتے ہیں ان کی حالت کیا ہے سنیے مولانا آزاد فائننس کورپریشن یہ اسے ہیڈ کون کر رہا ہے ایک ایم ڈی ہے جو کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں انہیں ایڈیشنل چارج دیا گیا ہے مہاراشترہ سٹیٹ حج کمیٹی ہیڈڈ بائی سی ای او ہولڈنگ ایڈیشنل چارج یعنی کہ وہ صاحب کسی اور ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں انہوں کہا گیا ہے کہ جاؤ تھوڑا سا حج کمیٹی کا بھی کام دیکھ لو مہاراشترہ سٹیٹ مائنورٹی کمیشن ہیڈڈ بائی سیکریٹری ہولڈنگ ایڈیشنل چارج کسی اور ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں چلیے مائنورٹی کمیشن آپ دیکھئے مہاراشترہ وق بورڈ جو اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے ہیڈیڈ بائی سی ای او ہولڈنگ ایڈیشنل چارج یعنی کہ وہ بھی کسی اور ڈپارٹمنٹ میں ہے لیکن ان کو ایڈیشنل چارج دیا گیا ہے مہاراشترہ سٹیٹ اردو اکیڈمی پوسٹ ویکنٹ ہے بھرا ہی نہیں گیا ہے تو اگر پانچ اگر آپ کو عدیقاری نہیں مل رہے ہیں اور آپ مائنورٹیز کے ساتھ انصاف کرنے کی بات کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں منتری صاحب آپ کو سوچنا پڑے گا کہ اتنے بڑے اہم ڈپارٹمنٹ سے ان کو ہیڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس پانچ عدیقاری پورے مہاراشترہ سے نہیں مل رہے ہیں بڑے افسوس اور بڑے شرم کی بات ہے ہمارے لیے ادھرکش مہدے مولانا آزاد کورپریشن ہے جو آپ ہی کے ڈپارٹمنٹ کے ذریعے چلایا جاتا ہے ہم یہ ماند کے چلتے ہیں کہ صرف اکیلے یہی ایک سکیم ہے آپ دلیتوں کے لیے ایسٹیز کے لیے ایسٹیز کے لیے او بیسیز کے لیے بہت سارے سکیمز چلاتے ہیں ادھرکش مہدے لیکن مائنورٹیز کی صرف یہ ایک سکیم ہے جہاں پر اگر کسی لڑکے کو ایڈوکیشن لون لینا ہے ایڈوکیشن لون لینا ہے تو جو کنڈیشنز ڈال رکھے ہیں وہ کسی بھی اور کسی بھی اور جا دھرم مذہب کے لوگوں کے لیے سرکاریں جو سکیم چلا رہی ہیں ان کے اس میں یہ کنڈیشنز نہیں ہے بیس پوزڈیٹڈ چیکس جو ایسے گیرنٹر دو جو گورمنٹ سرونٹ ہے یا پراپٹی ہولڈر ہے یا جو تین سال کا انکم ٹیکس بھرے ہے ادھرکش مہدے ایک غریب بچہ جو لون لینا چاہ رہا ہے ایڈوکیشن پڑھنے کے لیے کون اس کے لیے یہ کرے گا کیونکہ لون بھرنے کے بعد اگر وہ نہیں بھرتا ہے تو کون گیرنٹی لیں گا تو جو سکیم کنڈیشنز اگر لگا رہے ہیں دوسری بات یہ ہے یہی مولانا آزاد فائننس کارپریشن میں کامڑے صاحب آپ کے پاس پورے مولانا آزاد فائننس کارپریشن میں کام کرنے کے لیے محض فورٹی سکس فورٹی سکس کا سٹاف ہے چھائیانیس لوگ کام کر رہے ہیں اور ان لڑکوں سے میں نے جب ملا یہ لوگوں سے جب میں نے ملا الگ الگ زلوں کے اندر جب گیا اور ان سے بات کیا تو ادھیکش مہد ہے ہمارا آپ کا سب کا سر شرم سے جھکنا چاہیے کیونکہ جب ہم اپنی پگار بڑھانے کی بات کرتے ہیں تو ایک لاکھ روپیہ ہم چار لوگ بیٹھتے ہیں اور ایک لاکھ روپیہ یوں ہی بڑھا دیتے ہیں یہ جو فورٹی سکس لوگ کام کر رہے ہیں یہ پچھلے آٹھ سال اور دس سال سے کام کر رہے ہیں منتری جی آپ بلائیے اور ان سے پوچھئے آٹھ سال اور دس سال اور ان کی پگار کتنی ہیں آپ کو معلوم ہے چھ ہزار روپیہ سے لے کے دس ہزار روپیہ تک کی ان کی پگار ہے آٹھ سال اور دس سال سے یہ کام کر رہے ہیں اور انہیں میں خود عامدار ہوئے مجھے تین سال ہوا ہے آپ دو لاکھ روپیہ میری پگار کر دیئے ہیں یہ بچے جو زمین کے اوپر محنت کر رہے ہیں یہ بچے جو کام کر رہے ہیں مسلمانوں کو ڈیولپ کرنے کے لیے ان کو آپ چھ ہزار روپی کی خیرات دے رہے ہیں حدرکش مہدے دوسرا صحیح سب سے اہم مدہ ہم نے آٹھ دن پہلے جب ہم سرکار کے پاس جا رہے ہیں ہم انہوں تاورے صاحب کو گڑ گڑا رہے ہیں ہم یہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ انصاف کریں ہم گورنر صاحب کے پاس گئے ہم نے سوچا کہ چلیے ایک امید کی کرن وہاں نظر آ رہی ہے مہا مہیم راجعہ پال صاحب کے پاس گئے اور ہم نے ان کو ایک پرستاؤ دیا کہ ورگ بوٹ کی اتنی ساری زمین ہے مہاراستہ راجعہ کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ دیش کا پہلا سکل ڈیولپمنٹ یونیورشٹی فور مائنورٹیز مہاراستہ کے اندر ڈیولپ ہو آپ صرف زمین نکال کر دیجئے چونکہ یہ لوگ نہیں ہے تو مجھے گولنے کا موقع دیا جائے عدیش مہاراستہ سکل ڈیولپمنٹ یونیورشٹی اور ہم نے اس پرستاؤ کے اندر یہ کہا کہ اگر پورے مائنورٹیز کو اگر آپ ساڑھے تین سو کروڑ روپیے کا بجٹ اگر دیتے ہیں تو ہم کیسی امید کریں آپ کو کہ ایک یونیورشٹی اسٹیبلش کرنے کے لیے کئی سو کروڑ روپی آپ دے دیں گے ہم نے اس پرستاؤ کے اندر یہ لکھا ہے کہ آپ صرف ورگ بوٹ کی زمین ہمیں دے دیجئے گا یہ کمیونٹی اپنے طور کے اوپر پیسہ اکھٹا کرے گی اور سکل یونیورشٹی ڈیولپ کرے گی یہ کوئی آپ کو ایسا پرستاؤ نہیں دے گا لیکن ہم دینا چاہتے ہیں کیونکہ ہم اس کمیونٹی کو ڈیولپ کروانا چاہتے ہیں اور اگر یہ کمیونٹی ڈیولپ ہوگی تو دیش ڈیولپ ہوگا یہ سوچ کے ذریعے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں عدیش مہدے آج آپ نے بہت سارے کیسز کہتے ہیں کہ سی آئی ڈی کو دیئے ہیں کتنے کیسز آپ نے دیئے ہیں کیا نتیجہ ہوا ہے ان سی آئی ڈی کیسز کا کتنے لوگوں کو آپ نے ایرسٹ کیے ہیں کتنے لوگوں کو آپ نے گرفتار کیے ہیں کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ان کے دور کے اندر کتنے زمینوں کی کئی سو اکر زمینوں کی حیر پھیر ہوئے ہیں بیمانی کے ذریعے غلط الگ لوگوں کو یہ زمینیں باتی گئی ہیں بیچی گئی ہیں آپ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں سی آئی ڈی کو دینے کے بعد کہیے گا کہ کتنا بھی بڑا آشکس رہے اس کے خلاف کاروائی کریے گرفتار کریے انہیں عدیقش مہدے اگر آپ کو سی او نہیں مل رہا ہے کوئی ایک آئی ایس آفیسر کو آئی پی ایس آفیسر کو وہاں پر ڈیپیوٹ کریے دو سال کے لیے تین سال کے لیے کریے اور اس کو دیجئے گا کہ سسٹم ٹھیک کرے کر کے عدیقش مہدے دوسری بات یہ ہے کہ ہم اکثر یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ خود جانتے ہیں کہ آپ کسی بھی میں یہاں پر جتنے بھی صدسیاں موجود ہیں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں آپ مسلمان بستیوں کے اندر جائیے مسلمان علاقوں کے اندر جائیے وہاں پر آپ کو کوئی بینک نظر نہیں آئے گی کوئی نیشنلائز بینک وہاں پر نہیں آتی ہے جب ہم نے بھی یہ بات اور انگواز شہر کے اندر اٹھائی تو کلیکٹر نے کہا نہیں ہم کھولیں گے لیکن جب بینکر سے بات کیے تو بینکر نے کہا کہ نہیں جو مسلم علاقے ہوتے ہیں جو مسلم ڈومینیٹڈ ایریاز ہوتے ہیں وہ بلیک ویسٹ میں اس لیے ہوتے ہیں کہ وہاں پر ریکاوری ہونا مشکل ہو جاتا ہے واہ صاحب کیسا ترک دے رہے ہیں آپ کیسا ترک اس لیے دے رہے ہیں آپ ادھیکش بہدے کہ کیا نیرو موڈی صاحب نیرو موڈی صاحب جب تیرہ ہزار کروڑ روپیر لے کر گئے ہیں تو وہ کونسے علاقے کے اندر رہتے تھے وہ بہت پوش علاقے کے اندر رہتے تھے جہاں پر یہ پوش بینک ہے لیکن بینک بھیدباؤ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے یہ دلت ہے یہ غریب ہے یہ امیر ہے بینک ہر ایک کو ایک نظر سے دیکھنا چاہیے ویجی ملیہ صاحب جب نو ہزار کروڑ روپیے لے کر اُڑ رہے تھے تب کیا وہ بینک کے پاس نہیں گئے تھے بینک ان کے پاس چل کر آئی تھی لیلت موڈی صاحب ہزاروں کروڑ روپیے لے کر چلے گئے ہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں آپ سے ایک بینک کی برانچ آپ مسلمان علاقوں کے اندر نہیں کھولنا چاہتے ہیں امتیاز بھئی ادکش موڈے صاحب ایک آخری کے اگدو تھی مدد ہے ادکش موڈے صاحب ہمارے ابھی اکنات خرسے صاحب یہاں پر بیٹھے میں ان کا دھنیا واد دینا چاہوں گا دو ہزار سولہ میں انہوں نے دو کروڑ روپیے مجھے دیئے اور انگاباہ شہر کے اندر ایک سانسکرت ایک سباہ گرہ بنانے کے لیے جہاں پر شادی خانہ بھی رہے گا جہاں پر ہم لوگ وہاں پر سیمینارز کانفرنسز میٹنگز لے سکیں گے ادکش موڈے کتنا مزاق کا ایک موضوع بن گیا ہے دیکھئے دو کروڑ روپیے دیئے پوری میٹنگ لی گئی کلیکٹر منسپل کمیشنر ڈیویزنل کمیشنر کو جگہ بتائی گئی یہ ورک بورٹ کی جگہ ہے اس کے اوپر یہاں پر یہ بنے گا پورا پلان تیار ہو گیا جیسے ہی ٹینڈر کے لیے جانے لگا تو سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ کا کوئی ایک عدھیکاری جو خود اپنی سرکار کے اوپر وشواس نہیں کرتا کوٹ میں چلا گیا اور کوٹ میں جا کے بولا یہ زمین تو ہماری ہے سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ کیے یہ شاید پورے مہاراستہ میں کہیں نہیں ہوا ہوں گا کہ ایک زمین کے لیے دو سرکاری ویبھا کوٹ کے اندر لڑ رہے ہیں ہم وینو تاوڑے صاحب کے پاس بار بار جا رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب پیسہ پڑا ہوا ہے آپ بنانے دیجئے تو وینو تاوڑے صاحب کا ایک انداز ہے میں جیسے ہی ان کے پاس جاتا ہوں کائی پائی جے تلا بول کائی پائی جے میڑالا دل میں انتظار کر رہا ہوں کہ ان کا کب یہ ایکشن جو ہے وہ حقیقت میں بدلے گا جیسے ہی ان کے خریب میں جاتا ہوں اب مجھے بولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ اتنی مرتبہ میں نے ان کو بول چکا ہوں کہ اب وہ سنتے نہیں ہیں وہ مجھے دیکھتے ہی ہا چھالا تجھا کام کیلا کیلا کائی پائی جے کائی ہاں اس کا کردہ لو کبھی نہیں ہوتا ہے ادھرش موہدے ایک آخری 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 بات آخری بات یہ ہے ادھرش موہدے دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر بہت سارے سدست بہت سارے سدست بہت سنجید سنجیدگی کے مدعے کے اوپر ایک مزاق کر رہے ہیں اور مزاق ایسا ہے کہ یہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ مائنورٹیز کو مسلمانوں کو ریزرویشن ملنا چاہیے کتنے مزاق کی ایک بات سمجھ میں آگئی ہمیں کہ امید ان سے لگانی چاہیے جن سے کچھ ملنے کی امید ہو لیکن ہمیں کچھ مل نہیں رہا ہے اس لیے اب ہم نے یہ مانگنا بھی چھوڑ دیا ہے ادرکش مہدے ایک آخری مدہ صرف میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اردو کے معاملے میں ادرکش مہدے اردو زبان کو کوئی ذات نہیں ہے اردو زبان کو کوئی مذہب نہیں ہے لیکن اردو زبان کے ساتھ جس طرح کا بھیدباؤ کیا جا رہا ہے ادرکش مہدے اھجب کیا ہماری ایک بہن ہے انہوں نے کل مجھ سے یہ کہا کہ آپ جب بھاشن دیتے ہیں تو ہندی میں بہت اچھا اردو میں بہت اچھا دیتے ہیں تو میں نے انہیں جواب دیا میری بات میں وہ خوشبو نہ ہوتی گر میری زبان اردو نہ ہوتی ہم چاہتے ہیں کہ جہاں پر مسلمان علاقے ہیں جہاں پر مسلمان میرے خود کے ادرکش مہدے پچیس کارپریٹرز ہے جس میں پندرہ مہیلائیں یہ پندرہ مہیلائیں صرف اردو جانتی ہے ہم نے ہمارے وہاں کے مہاپور سے انرود کیا کہ اگر یہ صرف اردو جانتی ہے تو آپ ایجنڈا اردو کے اندر کیوں نہیں دیتے ہیں تاکہ یہ بھی وہاں پر بحث کر سکے لیکن ان کو ایسا لگا کہ نہیں اردو مطلب مسلمانوں کی زبان ہے یہ بہت غلط بات ہے جس طرح مراتی ماجی بھاشا ہے اردو مری بھی بھاشا ہے جس طرح اردو میری بھاشا ہے مراتی آپ کی بھاشا ہے ہم سب کی بھاشا ہے لیکن بھاشاوں کو بھی ہم نے مذہب کے حساب سے وہ کر دیئے ہیں اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اگر اردو کو اگر ہم بڑاوہ دیں گے تو ہم یہی کہہ سکیں گے وہ کرے بات تو ہر لفظ میں خوشبو آئے وہ کرے بات تو ہر لفظ میں خوشبو آئے ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے اسی لیے میرے ہمارے پریٹن منتری جن سے مجھے پرسنلی بڑی امید ہے کہ آپ اور انگاباد کے اوپر کچھ رحم کریں گے اور خاص طور سے دلیب کامڑے صاحب کو میں انرود کروں گا کہ وہ میری جتنی بھی مانگے تھی اس کے اوپر غور کریں گے اور مکہ منتری صاحب یہاں پر آئے تھے میں جاتے جاتے ان کے لیے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں ہم مانگ تو بہت ساری چیزیں رہتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ملے گا وہ ملے گا لیکن مکہ منتری صاحب کچھ دے نہ دے آپ ہم آپ کو دعائیں ضرور دیں گے اور دعائیں اس لیے دیں گے کہ ہم امید لگائے رکھتے ہیں جاتے جاتے آپ کے لیے صرف اتنا کہوں گا خدم خدم پہ اجالے اتر کے آئیں گے تیرے نصیب میں تارے اتر کے آئے گے سہارا بن کے نکل گھر سے بے سہاروں کا تیری مدد کو فرشتے بھی نکل کے آئے گے سنمان نرندر پار پسند آیا ہے تو لائک کریے اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کریے اور اگر آپ کے من میں کوئی کرسچن ہے تو آپ نیچے کومنٹ کر کے